رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے This program is sponsored by Servo Motor Oil Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods Holka Foods International and Al-Karim Builders بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ناظرین آپ دیکھیں مقصدوس کا پرونام رندان تیشان اور میں ہوں راجہ کوسر صحیح جو امید ہے کہ آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بات کے معاملے میں بھی ہمیشہ پیش پیش رہے ہوں گے اور آج کے زمانے میں اور خاص طرح پر ماہ سیام میں ضروری ہے کہ حقوق اللہ بات تو زیادہ آدھا کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں ہمارے آج کے اس پروگرام کا فارمیٹ وہی ہے کہ تلاوت ناد اور پھر آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن اس پر گسکو ہوگی اور اس کے لئے وطن عزیز کے معروف مذہبی سکولر صوبائی نازمی علیہ جماعت علیہ السلطہ پنجاب ممبر صوبائی امن کمیٹی پنجاب خطیب جامعی آنوار علوم خطیب و نقیب مضبون و قالم نگار شاہب نسبت بزرگ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خاند سعیدی سٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں انہیں اپنی اس ربائی کے ساتھ کچھ شامدر کہنے جا رہا ہوں کہ نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے آدمی موتبر بھی ہوتا ہے نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے آدمی موتبر بھی ہوتا ہے اور جو گدائی کے تخت پر بیٹھے جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گمہ تاجور بھی ہوتا ہے جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گمہ تاجور بھی ہوتا ہے تو آپ سب آپ کو خوشحامدر کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان دیشان میں جی مہربانی بہت مہربانی اور حضرت گرامی اسی طرح ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے عزیز ملک نومان بختیار سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ خوش رہان سناخہ ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہم ناسننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے ملک نومان بختیار سعیدی آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پرورام میں تشریف لائے گا آپ سب دہی عدب سے ملتمی سنگے تلاوت اقلام پاک سے پروگرام کا آغاز کتے گا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جزاک اللہ ہر سب دو اشار آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں کہ عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا مجھ جیسے بے نوا کو سناخان بنا دیا خوب مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں خوب مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں ذکر نبی نے مجھ کو بڑا خوصلہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر نبی نے مجھ کو بڑا خوصلہ دیا لاریب اور یہاں آفتہ وعدہ وزتہ ڈاکٹر آسی کرنالی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید آمین ان کے دو اشار دیکھے گا کہ لکھتے رہیں گے اہلِ قلم عمر بھر تمام لکھتے رہیں گے اہلِ قلم عمر بھر تمام اور مدھت میرے نبی کی نہ ہوگی مگر تمام آہا سبحان اللہ لکھتے رہیں گے اہلِ قلم عمر بھر تمام واہ 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 اور مدھت میرے نبی کی نہ ہوگی مگر تمام اور پھر دیکھئے کہ صدقے ناتِ رسول آج واہ پھر دیکھئے کہ صدقے ناتِ رسول آج پر نور خوب ہو گئے دیوار و در دماغ تو نور خوب ہو گئی دیوار و در دماغ عزیزم ملک نومان بختیار سیدی ناتی رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل اور ناظرین یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کے والد گرامی ملک بختیار اسیمی ماشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت میں حافظ فاروخان سیدی صاحب کے ساتھ بہت ساری محافظ میں شریک ہوتے رہے انہیں سنا دیکھا اور ماشاءاللہ بہت پرسوز آواز میں وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر یہ تربیر جو ملک نومان بختیار سیدی نے حاصل کی یہ انہی کے زیر سایا ماشاءاللہ چلتے رہے ہیں ان کا بچپن بھی ہم نے دیکھا اور ماشاءاللہ جوانی بھی ہمارے سامنے ہے اور بہت خوشکت نظر میں پڑھتے ہیں اور انتخاب کلام بھی خوب ہوتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ مزید ترکی ہیں برکتیں رحمتیں اور رہتیں عطا فرمائے عزیز ملک نومان بختیار سیدی مجھ پہ بھی چشے میں کروں اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشے میں کروں اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مشرا ہے میں کے ذرہ ہوں مجھے وسط سہرہ دے دے کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے کو بھی دریا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مجھ پہ بھی چشے میں کروں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے چاہ بات ہے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان شایہ نہیں ایسا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ تیری شان کہ شایہ نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل یتیم ساری امت کی شفاعت تنہ تنہ کرنا ساری امت کی شفاعت تنہ کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اور مکتا ہے نظر پڑی ہی گئی مجھ پہ میں شر میں نصیر کی نظر پڑی ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا نواری بھکتا پھر پڑیے گا خود مجھ پہ میں شر میں نصیر کی نظر پڑی ہی گئی آپ سب پڑی ہی گئی مجھ پہ میں شر میں نصیر کی نظر پڑی ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ مجھ پہ مجھ پہ بھی چشیر میں کروں اے میرے آقا کرنا مجھ پہ مجھ پہ دلوں میں اتر جانے والا کلام بہت خوبصور نبھائے آپ کے اللہ السلام رکھے آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا موضوع رمضان اور قرآن تحمیر کے طور پر ایک چھیر کے درسِ قرآن اگر ہم نے بھولایا ہوتا درسِ قرآن اگر ہم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا واہ ایسے تو قرآن مجید کی طلابت اسے بات عجرمہ پڑھنا اس پر عمل کرنا تحریفات ہے ہمارے لئے عبادت ہے سعادت ہے لیکن ان تمام تحریکات کے باوجود جو کچھ پورے سال میں ہو رہا ہے اسی طرح بہت ساری برائیاں ماہِ سیام میں بھی تواتر کے ساتھ جاری ہیں تو آخر ایسی کیا بات ہے ایسی کیا چیز ہے جو مجی سے کم علم کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قرآن ہوتے ہوئے اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتے ہوئے آخر ایسی کیا کمی یا کجی ہے جس کی وجہ سے بے راہ روی بڑھ رہی صحیح اس پر ذرا کچھ بصور سمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلے مولا رسولِ کریم محترم جناب راجہ صاحب آپ نے جو ابتدا میں شعر پڑھا درسِ قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اس کا دوسرا شعر میں نے کسی ماہنامہ ماہِ طیبہ سیارکورٹ سے چھپتا تھا حضرتِ ابو نور محمد بشیر سیارکورٹی رحمت اللہ علیہ کی دارت میں اس میں پڑھا تھا اور وہ خوب ہے لائی ہر ڈاک تیرے واسطے لندن سے کتاب لائی ہر ڈاک تیرے واسطے لندن سے کتاب گھر سے ہم سائے کے قرآن بھی مگایا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اولاً تو قرآنِ پاک موجود نہیں ہوتے اگر ہوں بھی تو ہم ان کو بیماری اور بہران اور کاروباری خسارے میں قرآنِ پاک کو نوزباللہ مازاللہ مازاللہ استعمال کرتے ہیں یا قسم اٹھانے کے لئے دیکھیں یعنی کتنا ظلم ہے کہ وہ صحیفہِ کاملہ وہ نسخہِ کیمیا وہ ذابطہِ حیات یعنی قرآنِ کریم تمام کائنات کے لئے اللہ کا کلام اب ازلی ابدی لا فانی اور ہمارے آقا و مولا حضور سید الطیبین و الطاہرین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی یہ اللہ کا آخری کلام اور آقا کا زندہ موجزہ کہ قرآنِ کریم کی چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ہیں تو ہر آیت اللہ کے نبی کا موجزہ ہے بولتا موجزہ اور قرآنِ سامت ہے تیس پاروں میں آقا قرآنِ ناتق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب تک سرکار نہ بولیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا اچھا قرآن کا کلام الہی ہونا بھی تو زبانِ رسالت ماب سے پتا چلا سبحان اللہ سبحان اللہ جبرائیل نے تو ہمیں آ کرنے کہا یہ اللہ کا کلام ہے یا ہم نے از خود کیسے معلوم کر لیا کہ یہ کلامِ الہی ہے تو قرآن کا کلام اللہ ہونا کلامِ الہی ہونا کتابِ وحی ہونا تو زبانِ رسالت ماب سے پتا چلا تو ہم اس پر ایمان لائیں تو اسی طرح ایک صاحبِ ذوق کا شیر ہے کہ قولِ حق قرآن ہے قولِ پیمبر ہے حدیث اہلِ دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوتِ اسلام دی وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک رامدان اور قرآن کے تعلق سے میں ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رامدان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے قرآنِ کریم فرماتا ہے شَهَرُو رَمَدَانَ الَّذِي اُنزِلَا فِيهِ الْقُرَانِ کہ رامدان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تو قرآن نے رامدان کی شان بتائی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ یہ ماہِ سیام جو ہے یہ کیا ہے اور رامدان میں نزولِ قرآن ہوا اچھا یہ بھی ہمارے احباب کو معلوم ہونا چاہیے کہ توریت زبور انجیل اور دیگر سحفِ سماوی یہ بھی ماہِ رامدان میں نازل ہوئیں اچھا ہاں لیکن یہ ابتدائے ماہ میں اُتری ہیں یہ کتابیں ٹھیک ہے آغازِ ماہ میں نازل ہوئیں اور قرآن کریم لیلت القدر میں نازل ہوا لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر لوحِ محفوظ اچھا وہ لیلت القدر جو ہے وہ تو بہرحال سب حضرات کو معلوم ہے کہ آخری اشرے کی پانچ تاکراتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے اور اکثریت کا کہنا ہے کہ ستائیسویں شابہی لیلت القدر ہے اب قرآن کریم اللہ کا آخری کلام ہے اور زبانِ رسالت ماب سے ادا ہوا یہ دیکھئے زبور توریت انجیل اللہ کا کلام تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منزل من اللہ ہیں نبیوں پہ رسولوں پہ نازل ہوئیں اور وہ ان کی قوموں کے لیے ان امتوں کے لیے وہ کتابیں رہنما تھیں قرآنِ کریم ازل سیابتک کے لیے ہے ان کتابوں میں تحریف ہو گئی تغیر ہو گیا تبدل ہو گیا وہ اپنی جگہ لیکن سوال یہ ہے کہ ہے وہ بھی واہی اللہ کا کلام قرآن بھی اللہ کا کلام قرآن تمام آسمانی کتابوں میں افضل کیوں ہے یہ اہم سوال دیکھنا جی افضل کیوں ہے اس سے ہٹ کر کہ وہ یہ محفوظ ہے اِنَّا نَحَنُوا نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِذُونَ کہ اسے بے شک اتارنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم اس میں کوئی کلام نہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن آسمانی کتابوں میں افضل کیوں ہے تو خود قرآن سے اس کا جواب سنئے اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ قَرِيمِ کہ یہ رسولِ قرِيم کی زبان سے ادا ہوا ہے کہ کلام اللہ کا ہے اور نکلا زبانِ محبوبِ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اَقْدَسُ اَتْحَرْ اَتْيَبُ اَجْمَلُ اَقْمَلُ سے ادا ہوا ہے اور قرآن کا ایک ایک کوئی زبر کو زیر نہ کر سکا زیر کو زبر نہ کر سکا اور اس کے پیش میں کوئی پسو پیش نہ کر سکا حرکت و سکون تبدیل نہیں ہو اور قرآنِ قریم کا نکتہ اور شوشہ تک محفوظ ہے جیسا اللہ نے نازل فرمایا تھا رمضان شریف اور قرآن کا گہرا تعلق دیکھیں کہ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں رات میں تراویہ ادا کرتے ہیں تراویہ میں قرآنِ قریم میں یہ سمجھتا کہ یہ نمازِ تراویہ سنتِ موقعہ ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کو مسلسل تین رات ادا فرمایا اور پھر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروقِ آزم ردنانوں نے اپنے اہدِ خلافت میں اس کو باقیدہ باجمات رواج دیا اور مساجد میں چراغہ کیا اب دیکھیں اگر نمازیں تراویہ نہ ہوتیں تو قرآنِ قریم کے حفظ کا بندوبست کیا ہوتا ہے تو اللہ کا کلام اسے تو ہر طور اپنے کلام کو زدہ اور باقی رکھنا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ قرآنِ قریم میں رمضان شریف میں پاکستان بھر میں آپ دیکھیں پاکستان بھر میں کیا پوری دوریہ میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں خواہ وہ اسلامی ممالک ہیں خواہ وہ غیر مسلم ممالک ہیں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں کروڑوں مسلمان قرآنِ قریم کی تلاوت سنتے اور کرتے ہیں اور نمازِ تراویہ میں ختمِ قرآنِ مجید ہوتا ہے بعض اتنے تیز رفتار حافظ ہیں کہ وہ ایک ماہ میں تین ختم کرتے ہیں نمازِ تراویہ میں واہ ایک ختم ایک مسجد میں دوسرا دوسری میں تیسرا تیسری مسجد یعنی دس رمضان کو ایک قرآن بیس کو دوسرا ختم قرآنِ قریم کے حفظ اور اچھا آپ دنیا کی کوئی سی کتاب دیکھ لیں وہ یاد نہیں ہوگی کوئی دلچسپ کتاب ہو تاریخ کی ہو وہ ناول ہو وہ افسانہ ہو وہ واقعات ہو کچھ بھی ہو وہ عدبیت اور عدبی نزاکتوں سے باریکیوں سے لبریز ہو لیکن وہ کتاب یاد نہیں ہوتی حفظ نہیں ہو سکتی حفظ نہیں ہو سکتی حفظ نہیں ہو سکتی یہ ہمارے حفظے کا کمال نہیں ہے یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا اجازہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتِ گل نصیمِ صبح تیری مہربانی سبحان اللہ ناظرین حافظ فاروق خان صحیح صاحب کس خوبصد انداز سے بات کو آگے بڑھا رہے تھے اور مجھے ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجئے کہ آیاتِ بیانات کے انوار سے سبھی واہ آیاتِ بیانات کے انوار سے سبھی تاریخ راستوں کو اجالوں کی بھیگ دیں واہ تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی 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 اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاہ کے زیر سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابطے کے لیے 0300-777-200-03-000-222-402 ویلکم بیک ناظرین حافظ فاروخ خان سعیدی دعوت برکاتم والی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے لیکن فی زمانہ ضرورت ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور نسل نوکہ تو خاص طور پر اس طرح فراغت جائے میڈیا پر بہت کچھ موجود ہے یوٹیوب پر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ترجمے یا تراجم کے معاملے میں بہت سے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام کر رکھے ہیں یا ایسے ترجمے کا رکھے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط ہیں اور نظریاتی طور پر لوگوں کو خاص طور پر ایک خاص مسئلہ کیا مشرب میں راقب کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسلے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں ان پر جو ذمہ داری آئیت ہوتی ہے وہ کس طرح اسے پوری کر سکتے ہیں اس سسلے میں میں ارز کرتا ہوں کہ اولا تو قرآن کریم کا کسی اور زبان میں ترجمہ علماء کے ہاں مایوب سمجھا جاتا تھا وہ یہ ان کا نکتہ نظر بجا تھا ان کے اس دور کے تقاظوں کے مطابق وہ کہتے تھے کہ اللہ کے کلام کو انسانی کلام میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے یعنی ترجمہ کی صورت میں یا مفہوم کی صورت میں کلام الہی انسان آجز یہ کیسے پیش کر سکتا ہے اور اس پر خاصی مخالفت بھی ہوئی مخالفت ہوئی پہلا جو ترجمہ ہوا سب سے پہلے فارسی میں حضرت شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کیا وہ حضور شیخ الاسلام غوث العالمین بہاو الحق والدین ذکریہ سہروردی ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں اور مرید کس کے ہیں شیخ و شیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے کہ وہ سلسلہ سہروردی ہے اور صدیقیوں نسل ہیں کہ خلیفہ اول سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے شیخ سادی نے اس کا ترجمہ فارسی میں کیا برے صغیر میں سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں کیا حضرت شہاب ولی اللہ مہدس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر ان کے خانوادے کے بھی افراد نے اس دور کی جو زبان تھی اردو ابھی ترقی پذیر تھی ترقی جافتہ نہیں تھی تو اس میں ترجمہ کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تمام وابستگیوں سے ہٹ کر قرآن کریم کا جو ترجمہ حضرت احمد رضا خان ہنفی قادری بریلوی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے وہ ایسا ہے کہ وہ ڈاکٹر سید عبداللہ اردو زبان کے بہت بڑے علم بردار اور اردو کے لئے ان کے بڑی خدمات ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق کے بعد ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا بڑا بڑا کردار ہے انہوں نے جب اس کنزل ایمان ترجمہ کو دیکھا تو کہا یہ قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے آہا آہا کیا خصوصہ اور یہ جملہ کہا کہ اگر قرآن یعنی ان کے بقوع اگر قرآن اردو میں نازل ہوا ہوتا تو کنزل ایمان جو ترجمہ ہے احمد رضا خان کا اردو میں قرآن اترتا تو اس کے قریب ترین ہوتا آہا وہ ترجمہ اس میں علوہیت نامو سے رسالت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت کا خیال رکھا گیا ہے اور اردو زبان کا وہ شاہکار ترجمہ ہے اور اس کے عدبی محاسن پر بھی اہل علم و کلم نے تبہ آزمائی کی اور کئی نے ڈاکٹر ریٹ کی ہے اب الحمدللہ اس کے بعد ہمارے بہت سے تراجمائے میں آپ کو ارز کرنے والا ہوں حضرت محدث عظم ہند سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ علیہ السلام سید محمد مدنی میاں دامت برکات ملالیہ یہ حاشمی میاں کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ترجمہ کیا قرآن کریم کا ان کے والد محترم نے ترجمہ کیا محدث عظم حضرت سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ جو تحریک پاکستان کے قائد ہیں قائد اور بہت بڑے خطیب تھے جب انہوں نے ترجمہ لکھنا شروع کیا قرآن کریم کا وہ عالی حضرت امام احمد رضا خیلیفہ بھی ہیں اور افتانویسی جو ہے وہ انہوں نے بریلی شریف سے حاصل کی حالانکہ خود بہت بڑے شیخ بہت بڑے پیر اور زبان و بیان کے امام تھے امام احمد رضا خان کو تو حضرت نے ایک تاریخ جملہ کہا کہا شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تاریخ جملہ یقین ہے کہ اردو میں قرآن لکھ رہے ہو شہزادے کیونکہ سیزادی ہیں غصت العظم کی اولاد ہیں اچھا وہ ترجمہ موجود ہے پھر حضرت حاشمی حضرت مدن میاں کی اس پر حاشیہ ہے اشرف التفاصیل کے نام سے اسی طرح ہمارے پیر و مرشد اور حضرت حجت الاسلام غزالی زمان اللہ سید احمد سید قاظبی رحمت اللہ کا ترجمہ جو ہے البیان کے نام سے پورے تیس پاروں کا ترجمہ وہ زبان و بیان کا شاکار ہے اور لفظ و محاورے کا حسین امتزاج ہے کہ حضرت نے کہ ایک ایک لفظ پر آپ نے غور فرما کر اس کو لکھا پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمت اللہ کا ترجمہ ہے جمال اور قرآن کے نام سے اور بھی تراجم ہے تو ایسا ترجمہ ہو کہ جس میں تاثب نہ ہو اور شان علوہیت مثلا اگر ہم یہ کہیں و مکر و مکر اللہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے سے اچھا مکر کرنے والا ہے ماذا اللہ تو کنز ایمان ترجمہ میں لکھا ہے کہ کافروں نے مکر کیا اللہ نے خفیت تدبیر فرمائی کیا خفیت بات اللہ یست تازیو بہم کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے یہ لکھنا فرمائے اللہ اپنی شان کے مطابق حضرت اس میں میں ارز کرتا ہوں کہ یہ تو سیکر مقام آت ایسے کہ اگر کرز ایمان آلہ حضرت کے ترجمہ کا موازنہ کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے تو ہمیں تو اس بارے میں اس ترجمہ قرآن کو دیکھنا چاہیے اور اس دور حضرت اس صدی کے سب سے بڑے محدث اور مفسر حضرت علامہ غلام رسول سید رحمت اللہ علیہ کراچی میں جامعہ نیمیہ میں ان کا وہ پڑھاتے تھے انہوں نے بارہ جلدوں میں تبیان القرآن لکھی ہے تفسیر اور ایک ایک جلد ہزار ہا صفحات پر مشتمل ہے پھر سنا ہے میری نظر سے نہیں گزرا کہ تبیان الفرقان کے نام سے اور تفسیر لکھی ہے اور چوبیس جلدوں میں بخاری شریف کی شرح ان کا بھی ترجمہ انوار البیان کے نام سے علیدہ سے چھپا ہے تو یہ تراجم ہم ہمارے ہلکے میں ذوہ کے مطالعہ نہیں ہے ذوہ کے تلاوت ہونا چاہیے پھر ترجمہ دیکھیں اب رمضان اور قرآن کے تعلق کی بات چلی ہے قرآن مجید اسی مہینے میں اترا اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور آپ کیا جانتے ہیں لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ کہتے کہ لیلت القدر میں اترا سال میں اترا کچھ سورت مکی کچھ مدنی یہ کیا ہے تو وہ علماء کرام نے سمجھا ہے کہ لیلت القدر میں قرآن اترا ہے آسمان دنیا پر لوہ محفوظ سے پھر آسمان سے قرآن ارض پر زمین پر حضرت روح الامین سید الملائکہ جبرائیل علیہ سلام بہکم الہی تھوڑا تھوڑا لاتے رہے کچھ مکہ میں کچھ مدین اچھا جو حجرت سے قبل ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو حجرت کے بعد ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں تو یہ بھی ایک بات بڑی عبان فروز اور باطل سوز ہے کہ تمام نبیوں کو حصول کتاب کے لیے منزل کتاب پر بلائی جاتا تھا کہ آؤ توریت لو زبور لو انجیل لو پہاڑی میں وادی سینین میں کسی خاص مقام پر بلا کر قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو کسی جگہ بلایا نہیں ہے کہ محبوب آپ جہاں ہوں گے قرآن وہیں اترے جائے قرآن وہیں نازل ہوگا آقا مکہ میں تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے مدینے میں تو قرآن مدینے میں میدان جگ میں نزول قرآن ہو رہا ہے احباب صحاب کرام علیہ مردوان کی جھرمت میں ہے قرآن اتر رہا صفحے دشمنہ میں کھڑے قرآن نازل ہو رہا یہاں تک کہ ام المومنین صدیق کبرا سیدہ عائشہ صدیق حمیرہ سلام اللہ علیہ بستر پر بیٹھے ہیں تو نزول قرآن ہو رہا ہے اور آقا فرماتے عائشہ تیرے بخت یاور کے کیا کہنے کہ جبرائیل اللہ کا کلام بھی لائی اور تیرے لیے رب کا سلام بھی لائی اسی طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی کی گود میں غار سور میں قرآن نازل ہو رہا ہے مقام سہبا میں سیدنا تائدار ولایت علی مرتضی شیر خدا کی گود میں ہے تو کہیں بھی ہیں آقا قرآن اتر نزول یہ جملہ میں ارز کر رہا ہوں حضرت غلام رسول سید رحمت اللہ شیخ القرآن شیخ العدیز فرماتے ہر نبی نزول کتاب کا پابند اور نزول قرآن ذات مصطفیٰ کا پابند سبحان اللہ بعد ہی ختم ہو گئی جزاک اللہ حضرت ملک نومان بخت عرسیمی سے ناشری سنتے ہیں اور تمہید کے طور پر ایک بڑی مشہور زمانہ نات کے چند اشار ہیں کہ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا اور حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نات پڑھنے لکھنے والوں کو بلایا جائے ہا حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نات پڑھنے لکھنے والوں کو بلایا جائے گا اور حشر کی غائت ہے نازش اور کیا اس کے سوا مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے سبحان اللہ یہ نازش صاحب کا شیر ہے اچھا اس سے قبل حضرت امام احمد رضا خیر کیا خوب کہ گئے فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم میشر میں فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم میشر میں یا بزم میشر کا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم میشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی دیکھیں تبارل سبہ اللہ کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی بے شک ایسے جی عزیز ملک نومان بختیار اسیمی دل ٹھیکانا میرے حضور کہے سلاللہ علیہ و سلہ سلاللہ کیا دل ٹھیکانا میرے حضور کہے یہ جلوہ خانا میرے حضور کہے یہ جلوہ خانا میرے حضور کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں بے شک بے شک نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں دانا 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 میرے حضور کہے سبحان اللہ سبحان اللہ دانا دانا میرے حضور کہے روز روز شر جو بکش وائے گا روز میں شر جو بکش وائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بہا میرے حضور کا ہے ماشاء اللہ ماشاء بھشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا بھشر میں ان کے ساتھ اٹھے کا جو دیوانا جو دیوانا میرے حضور کا ہے جو دیوانا میرے حضور کا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھ سع سع کہا مدینہ کہا مجھ سع سع کہا مدینہ کہا یہ بولانا میرے حضور کا ہے یہ بولانا میرے مدینہ سع اللہ کہا ایک پل میں ہزاروں آلم میں ایک پل میں ہزار آلم میں آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھیک آنا دل ٹھیک آنا میرے حضور کا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلام ماشاء اللہ ہمارا موضوع رمضان اور قرآن تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام اپنے تجربات کی روشی میں ہوتا کی دیکھئے جیسا کہ اس حوالے سے پہلے خاصی گفتگو ہو چکی مختصر اور جامع پیغام کے حوالے سے گزار یہ ہے کہ جو جذبہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں اس جذبے کو ہمیں پورا سال برقرار رکھنا چاہیے ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ خیرات و صدقات کے اعتبار سے پاکستانیوں کا دنیا بھر میں جواب نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ جب اپنی قوم کی غلطیاں خامیاں گنواتے ہیں ہمیں خوبیوں بھی بیان کرنی چاہیے ہم احساس کمتری ہی ہر وقت مبتلا رہتے ہیں دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی مسلمان جو ہے خواہ وہ پاکستان میں ہے خواہ دیار غیر میں صدقات و خیرات کے اعتبار سے اس کا جواب نہیں ہے ہم لوگ رحمدان میں خیرات کرتے ہیں راشن بانٹ رہے ہیں روزہ افطار کراتے ہیں غریبوں کے گھروں میں کھانا بھیجواتے ہیں کپڑے ان کو لے کے دیتے ہیں ان کی ضروریات کا سامان کرتے ہیں یہ جذبہ سال بھر قائم رہنا چاہیے اور پھر جب ہم خود بھوکے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور جب پیاس پیاسے کو ہمیں اپنی زندگی پر مستقل لاغو کر کے اپنی برادری جو ہے مسلمان برادری اس کی خیرخواہی کرنی چاہیے چونکہ مسلمان جسم کی مانند ہے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا بدن دکھ اور درد محسوس کرتا ہے تو ایک مسلمان اگر بھوکا پیاسا ہے پھر ہمسائیگی کی حقوق تو آپ کو معلوم ہے تو اب ہمسائیہ اب ہمارے یہاں ہم لوگ تو بعض حضرات جو ہیں اقربہ پروری کرتے ہیں اس میں بھی دیکھیں صلح رحمی جو ہے پہلے عزیز پہلے خیش پھر درویش اپنے عزیزوں کو دیں جو مستحق ہیں اس کے بعد پھر غیروں کو دیں اس میں کلام نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ مساجد رمضان میں بھری ہوتی خوشی ہوئی لیکن افسوس ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تعداد گھٹ دی جاتی ہے یہ تعداد یہ جوش و جذبہ کم پڑتا جاتا ہے پھر جو آخری ایام ہیں ان میں حاضری مساجد میں کم ہو جاتی ہے ختمات قرآن میں تو آتے ہی ہیں میں نے ایک بار سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سامات فرمائیے کہ رمضان کے بعد بھی مساجد کھولی رہیں گے اب یہ مساجد اور یہ بھی بڑا جذبہ ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں جن پر فرض نہیں ہے وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں رمضان کا جذبہ عیسار جذبہ فدویت جذبہ قربانی پورا سال قائم رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی پوری زندگی پر نافذ اور لاغو کرنا چاہیے اور پھر دیکھیں کہ معاشرہ جنت کا نمونہ کیسے بن سکتا ناظرین آپ نے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سیدی صاحب تخصوص میسیج سنا کہ جو نیکی ماہ سیام میں ہو رہی ہیں اسے پوری زندگی جاری و ساری رکھا جائے کہ ہم صرف ایک ماہ تک محدود ہو کر رہ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سیدی صاحب آپ مارے پروگرام زیشان میں تشریف لائے آپ کا شکریہ اور عزیز ملک نومان بختیار اسیمی آپ شکریہ کہ آپ مارے پروگرام میں تشریف لائے آپ نے بارگاہ رسالت ماب میں برہ عقیدت پیش کر دیکھی سعادت حاصل کی اور ناظرین پروگرام کے آخری لمحات میں اپنے ناتی مجموع ہیں ناتی نکل کوسر سے چند اشار حافظ سماعت وں پھر کوئی غم سایہ فگن اور اس کے گلشن سے خضاؤں کا گزر ناممکن روز و شب جس پہ رہا ابرے کرم سایہ فگن اور جو عرب ہو کے عجم ان کی ہے رحمت سب پر روز محشر بھی رہے گا یہ بھرم سایہ فگن اور جن کے ہونٹوں پہ ہمیشہ مدھتے سرکار رہی بل یقین ان پہ ہے رحمت کا علم سایہ فگن اور مقت رکھے گا کہ بیٹھ کر سائے میں روز کے جو آئے اک بار بیٹھ کے سائے میں روز کے جو آئے اک بار ہو نہ کیسے اس پہ کوثر پھر کرم سایا فگر ناظرین پروگرام رمضان زیشان سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھ لکھئے گا اللہ رمضان آگیا ہے رمضان آگیا ہے پرشش کا ساتھ لے کے سامان آگیا ہے رمضان آگیا ہے رمضان آگیا ہے This program is sponsored by Sarvo Motor Oil Shama Banaspati and Cooking Oil Whiz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods Holka Foods International and Al-Kareem Builders رمضان آگیا ہے رمضان آگیا ہے پرشش کا ساتھ لے کے سامان آگیا ہے رمضان آگیا ہے رمضان آگیا ہے